عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصحاف اور ان کی صفت کو دیکھو میرے دوستوں عزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت اللہ کی ایک جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ کھاڑے تھے اور تواب کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے فرمایا کہ ابو حفظ آئے ابو حفظ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلو ہم بھی تواب کریں تاکہ ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو شکریہ 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 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصحاف اور ان کی صفت کو دیکھو میرے دوستوں ایک نبینہ عورتیں ایک نبینہ عورت تھی بڑی عورت ایک نبینہ اور بڑی عورت مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نبینہ بڑی عورت ارہتی تھی جس کی پاس ایک ڈول ایک بکری اور ایک کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کی سوا دنیا کا کچھ بھی سامان اس کی پاس نہیں نہیں تھا فضل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گری کیا کرتے تھے اس کی لئے پانی کے انتظام کرتے تھے اس کی حالیں سنوارتے تھے نہ اس بات کو بھی ایک عرصہ بید گئے ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گھر تشریف لے گئے جا کے دیکھا وہ نبینہ عورت نبینہ بڑی عورت اس کی تمام تر سمان سزے ہوئے اور اپنی اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہر چیز بس علی کا ترتیب کی ساتھ رکھتی ہوئے فوراں سمجھے کہ ضرور یہاں کوئی آتے ہوں گے جو اس کی سمان کو بس علی کا اور ترتیب سے رکھتے ہیں کہ جو کہ ضرور یہاں کوئی آتا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا اس کی بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئے بار آئے ہر مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کام کاش کر کے چلے جاتے تھے اور ہر سمان ترتیب پر رکھتے تھے اور گھر کی صفائی بھی کر دیتے تھے ایک دن مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکے سے کھاڑے ہو کر دیکھنے لگا کہ آج میں اس کی چکیداری کروں گا کہ کون شخص اس کی گھر آگر اس کی تمام کام کی ترتیب دیتی ہیں اور صفائی بھی کر جاتی ہیں نہ آخر کار کون ہے یہ شخص اور کہ میرے سے پہلے سارے کام کر کے جاتے ہیں تو جب ایک دن چکے سے دیکھنے لگا دیکھا تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گھر کے اندر داخل ان دنوں خلیفت المسلمین خلیفہ اول حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبینہ عورت نبینہ بڑیہ عورت کی گھر آ کر تمام تر سمان کو بسلکہ اور ترتیب سے رکھتے تھے اور صفائی سترہ بھی کر دیتے پورے نظام کو بلکل سنوار دیتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہ آپ کی علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ کہنے لگا آئے عبقر خدا کی قسم تم ہی تو ہو سکتا ہو خدا کی قسم تم ہی ہو سکتا ہو تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے وہی عبقر صدیق ہے جو اس نبینہ بڑیہ عورت کی گھر کی خدمت بھی کیا کرتے تھے گھر کو صفائی بھی کیا کرتے تھے جو خلیفہ اول تھے عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھے ایک بددو اپنے والدہ کو تباہ کراتا فضاوں میں تباہ کرنے والوں کی آوازیں گونج رہی تھی وہ بایت اللہ کو وہ بایت اللہ کو تکبیر و تحلیل کی پتر سے معطر کر رہے تھے بددو کی بایت اللہ وہ تباہ کر رہے تھے اپنے والدہ کو تباہ کروا رہے تھے کروا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو سلاف کی طرح رما دماتا سلاف کی طرح جاری تھے کہ اچھانک وہ محبوبانِ خدا کی پیچھے ایک بددو نظر آیا جو کت کا لمبا تھا کت کا لمبا تھا اور اس کی شانیں بلکل چھوڑے تھے جوانی سے برپور تھا اس نے اپنے کندے پر اپنے بڑی ماں کو اڑھایا ہوا تھا جو ایک بڑی سی ٹکری نے چار جانوں بیٹی ہوئی تھی ان کی والدہ اسے کر کے چار جانوں بیٹے ہوئے تھے اس ٹکری کی اندر وہ بددو یہ عشار دنگنا رہتا کیا تامت ایتوها لانفرو وی جر رکابو وی جر رفا وی جر رکابو زعیرت لا زعر وما حملتني واردعتني اکثر لبائک اللہ لبائک ٹکری کی اندر اپنے ماں چار جانوں بیٹے ہوئے جو کت کا لمبا تھا اس کی شانیں بہت چھوڑے تھے جوانی سے وہ برپور تھا اپنے ماں کو کندے میں لے کر یعنی میں اس کی سواری ہوں مجھے کوئی ناگواری نہیں ہے جبکہ سواری کا اونٹ گبرا جاتا ہے مگر میں نہیں گبرا تھا سواری کا اونٹ گبرا جاتا ہے مگر میں نہیں گبرا تھا میری ماں نے مجھے پید میں اٹھایا اور دوت پلایا اور اس سے کہیں اور اس سے کہیں زیادہ ہے لبائک اللہ اللہ لبائک اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہوں حضر علی رضی اللہ جو بیت اللہ کی ایک جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی ساتھ کھاڑے تھے اور تواب کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے فرمایا کہ ابو حفظ اے عمر فاروق رضی اللہ ہوتا چھوڑو ہم بھی تواب کریں تاکہ ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو وہ دونوں اس دہاتی آدمی کی پیچھے پیچھے تواب کرنے لگے اور حضرت علی ابن آبی طالب رضی اللہ نزبدو کو یوں جب آپ دینے لگے انت برا فاللہ اشکر یجزی کبھل کلیل اکثر اگر تو اس کی ساتھ نکی کرتا ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کر اللہ کا شکر ادا کر اللہ تجھے تھوڑے عمال پر زیاد آجر دیں گے اللہ کی شکر ادا کر کہ تجھے اللہ نے توفیق کیے کہ تُو اپنے ماں کو ایک ٹکری کو پر ٹکری کے اندر بیٹھا کر چار جانوں ہو کر پھر اببائت اللہ کی تواب کرتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ سواری یعنی میں اس کی سواری ہوں مجھے کوئی ناغواری نہیں ہے جبکہ سواری اونٹ گبرا جاتا ہے اور میں نہیں گبراتا ہوں کیونکہ میری ماں نے مجھے پیڑ میں اٹھایا اور مجھے دودھ پلایا اور اس سے کہیں زیادہ ہے لبائک اللہ اللہ یہ کہنے لگا حضر علی رضی اللہ کیلئے اللہ نے تجھے یہ جو توفیق دی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کر تو تھوڑی عمل سے تھوڑی سی عمل پتے روک تجھے اللہ اس سے بھی زیادہ عجر دے گا تجھے بہت زیادہ عجر دے گا ایک جوان اپنی قبر سے جواب دیتا ہے مدینہ منبرہ میں ایک عابدہ ایک عابد زاہد نجوان ریتا تھا اس نے مجید کو ہی اپنا مسکن بنایا اپنا مسکن بنایا ہوا تھا اکثر مجید میں ہی ریتا تھا تاکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین کی زبان سے تازہ تازہ حدیث سنے نا تازہ تازہ حدیث سمات نصیب ہو اس کو اس کا ایک بڑا باپ تھا جب یہ نجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بڑے باپ کی پاس چلا جاتا راستے میں ایک عورت ایک عورت کا گھر پڑتا تھا اور وہ عورت اس نجوان پر فرکتہ ہو گئی ایک دن وہ نجوان مہا سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بیکانے لگی حتیٰ کہ وہ نجوان اس کی پیچھے لگ گئے بیکانے لگیا حتیٰ کہ وہ نجوان اس کی پیچھے لگ گیا جب اس کی گھر میں داخل ہونے لگا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرما آ گیا اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَدَقْقَوْ فَيْضَهُمْ واقعہ کے سنا کہ اسے اسے واقعہ ہوا وہ عورت مجھے بیکاتی تھی اور اس کی بعد جب بل آخر میں بیک کیا بیکنے کی بات یہ آیا مجھے یاد آئی اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَدَقْقَرُوا فَيْضَاهُمْ مُبْصِرُونَ جو لوگ خدا طرح سائے جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو اسی وقت میں اللہ کی یاد میں لگ جاتی ہے اسی وقت وہ یاد میں لگ جاتی ہے اللہ کی یاد آ جاتی ہے وہ ایکائق ان کی آنکھیں کھن جاتی ہے پورے واقعہ سنانے کے بعد ماہیات پڑی تو پھر بیوش ہو گئے بیوش ہو کر گر گیا جب گر کی تمام افراؤ دھراس پاس کی پڑوں سی جمع ہوئے اور اس کے ہلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے پھر اس کو گسل دے کر رات کی وقت دفن کر دیا صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کی خبر پہنچی تو اس نجوان کے باپ کی پاس آئیں تو تازیت کی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا اے فلا جو شخص اپنے رب کی سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے جو لوگ اپنے رب کی سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اس کی لئے دو باغ ہے جو آپ نے رب کی سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کی لئے دو باغ ہے اس نجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ جو مجھے میرے رب نے جنت میں دو باغ اتا کی ہے دو باغ دے دی ہیں اس نے دو مرتبہ کہا ہی آنفاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہوں کو اس نجوان نے اپنے قبر سے آواز دی ہے